اچھا کہ کھرشن سودامہ چریٹر آج بھی اس عماج میں مطرطہ کا نام لیا جاتا ہے آج بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا مطر تو نہیں رہے آج کل فرینڈ ہو گئے کیا ہو گئے جوڑ سے بولیئے آج کل فرینڈ ہو گئے یہ کون ہے بولیے فرینڈ ہے ہمارا فرینڈ میں اور مطر میں بڑا انتر ہے فرینڈ صرف موبائل اور انٹرنیٹ تک ہی سیمیت رہتا ہے اور مطر دل سے شروع ہوتا ہے اور برے وقت تک ہمارے ساتھ میں رہتا ہے مطر ہو تو کیسا مطر تا کسے کہتے ہیں مطر ہو تو کرشن سودامہ جیسا کتنے شریشت مطر ہیں اس بات کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ایک بار جاؤ سری کرشن مطرہ سے ودیہ دھین کرنے کے لئے ساندیپن گروہ جی کے یہاں اجین نگری جا رہے تھے تو مارک میں جب پہنچے تو انہیں ایک آواز سنائی دی سارتھی سے کہا جا کے پتا کرو یہ ہمیں کون بلا رہا ہے سارتھی گئے اور سارتھی نے جا کر دیکھائی کہ برامن والاک اپنا پیر پکڑ کے بیٹھا ہے اور رو رہا ہے تو سارتھی نے پوچھا بھئیہ تم کون ہو کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے تب وہ برامن والا کہتا ہے ماراج جاتی بپر میرو نام سوداما پڑن جات ساندیپن دھاما میں برامن ہوں اور ساندیپن گروہ جی کے یہاں پر بیدھیا دھین کرنے جا رہا ہوں بھگوان سری کرشن نے جب یہ سنا کہ پیر میں کانٹا لگنے کی بجائے سے برامن دکھی ہے تو بھگوان سری کرشن ننگے پیر دوڑے رت سے اترے نہیں رت سے کودے اولے رت سے اترنے میں کودنے منتر کیا ہے رت سے آرام سے وہ اترنا چاہتے ہیں جنہیں کوئی جلدواجی نہیں ہے اور کود کے دوڑنا اس کا مطلب جلدی پہنچنا جلدی کیوں جتنی دیر سے میں پہنچوں گا اتنی دیر برامن کو دکھ ہوگا کسٹ ہوگا اور نمو برامن نے دے بھائی گو برامن اتائیچا بھگوان گو برامن کے لیے افتار لیتے ہیں اس لئے بھگوان دوڑ کر گئے اور جب دوڑ کر پہنچے سیدھے جا کے سودامہ کا چرن پگڑ لیا بتاؤ کون سے چرن میں کانٹا لگا ہے ہم وہ تمہارے چرن کے کانٹے کو باہر نکال لیں گے سودامہ بولے نئی 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 آپ میرا چرن چھوڑ دو کیوں بولے مجھے تمہارے سرنگار سے بھائیس بوسا سے ایسا لگتا ہے تم کسی راجہ کے پتر ہو تم راج کمار ہو اگر تم میرا چرن چھوڑ گے تو تمہاری سوبہ نشٹ ہو جائے گی بھگوان سری کرشن کہتے ہیں برہمان کے چرن چھوڑنے سے سوبہ نشٹ نہیں ہوتی برہمان کے چرن چھوڑنے سے سوبہ بڑھ جاتی ہے دیوراج اندر بھی بریسپتی کے چرن چھوڑا ہے اور جیسے دیوراج اندر کی سوبہ بڑھ جائے گی بیسے میری بھی سوبہ بڑھے گی بہت جد کرنے پر سری کرشن نے سودامہ کے چرن سے کانٹا نکالنا شروع کیا پرارم کیا دیویو کہیں اٹھاکور کی مرجی ہاتھ سے کانٹا نہیں نکلا اور جب ہاتھ سے کانٹا نہیں نکلا تو ہمارے کنیاں نے ایسا سوچا اور کنیاں نے اپنے مکھ سے اپنے دانتوں سے سودامہ کے چرنوں سے کانٹا نکالا کیسے نکالا جوڑ سے بھولی ایک سیکنڈ بشرام لیں گے ہمی اور آپ اپنے رشتدار اور مطروں کے بارے میں سوچئے ایسا کونسا ریلیٹیو سے ہے ایسا کونسا رشتدار ہے مطر ہے جو آپ کے پیر کے کانٹے کو اپنے موں سے نکال دے ہے کوئی کوئی تو ہوگا جب آپ دیجئے ایک مطر کا نام لے دیجئے ایک رشتدار کا نام لے دیجئے نہیں ہے نا کوئی اور پھر بھی کتنا اطراتے ہیں ہم اپنے رشتداروں پہ اپنے مطروں پہ بڑی اینٹ ہے بڑا گھمنڈ ہے پر مانتے نہیں برکل بھی تمہارا کوئی بھی رشتدار تمہارے بال بچے تمہاری فیملی تمہارے مطر کبھی بھی تمہارے پیر کے کانٹے کو موں سے نہیں نکال دیں گے لیکن دھنے ہیں میرے تھاکر میرے پیارے کنیاں کے لیے جس کو کبھی ملے نہیں جس کو جانتے نہیں اس صدامہ کے چرنوں کا کانٹا اپنے مک سے میرے تھاکر جی نکالتے ہیں اس سے بڑا دیالو اور کون ملے گا اس دنیا میں تمہیں ایسا کون ہے ایسا دیالو کوئی نہیں ہے ایسا کرپالو کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کی یاد ہمیں نہیں آتی ہے اس سے بڑا اور کیا برا ہوگا ہمارا اس سے بری thinking اور کیا ہوگی ہماری کتنی بڑی کرپا ہے وہ اتنا دیالو ہے وہ آپ کا کشٹ نہیں دیکھ سکتا وہ آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا جانتے ہو he always wants to meet you he always wants to talk to you but you are you are ignored you are ignoring him اور جب تم انہیں اگنور کرتے ہو تب جا کے بھگوان چھوٹی چھوٹی ہی تمہیں پروبلم دیتا ہے اور جب تمہیں پروبلم دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے تم اسے ٹائم نہیں دے رہے ہو اور جب تمہارے جیون میں پروبلم آتی ہیں سمسیاں آتی ہیں کٹھنائی آتی ہیں تب تمہارے رشتے دار فرینڈ سے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تب کس کی یاد آتی ہے جوڑ سے بولیے کس کی یاد آتی ہے کانٹا نکالا موں سے ہے کوئی رشتے دار جو کانٹا نکال دے تیرا موں سے آرے اس دنیا میں کانٹا نکالنے والے نہیں میڈیار پگ 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 پہ کانٹا چھوونے والے بیٹھے ہوئے ہیں جسے بھی موقع ملتا ہے وہ کانٹا چھووتا ہے نکالتا نہیں ہے وہ انتجار کر رہے کانٹا چھوونے کا کہے گا بولیے کانٹا اور پھر بھی میں انہی کو کہتا ہوں اپنا he is my relatives بات تیرا بھگوان بھلا کرے میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دے لیکن میں کہتا ہوں اپنے آپ کو میرے کانیاں سے جوڑ دے چھوڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے کانیاں سے جوڑ دو اپنے آپ کو جب کرشن سے جوڑ دوگے تو پھر تو میں دنیا میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی کانیاں نے کانٹا نکالا صدامہ جی کہتے بھئیہ تم نے ہمارے اوپر بڑا اپکار کرے ہو ہم تو آپ کو کچھو دے نو چاہیں پر ہمارے پاس تو کچھو ہے ہی نہ کچھو نہ ہی ہمارے پاس کرشنہ بولے جو تمہارے پاس ہے وہ کاؤ کے پاس نہ ہے جو تم ہوئے دے سکا وہ اور کوئی دے ہی نہ سکے وہ لے ایسو کہا ہے وہ لے کام کرو جا چرن تے میں نے کانٹا نکالا رہے ہو وہ چرن کو میرے سر پہ رکھ دے جاتے میروں کا لیاڑ ہے جائے کتنا ادار ہرد ہے کتنا کرپالو گرد ہے ایک تو کانٹا نکالتا ہے وہ بھی مو سے اور اوپر سے اتنا بڑکپن کے یہ چرن مرے سر پہ رکھ دو آپ میں سے اگر کوئی کانٹا نکال دے ہاتھ سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ چرن سر پہ رکھ دو کہو گے کانٹا نکال دو گتا ہے ہاتھ سے نکال دو گتا ہے دیکھ کے نہیں جل سکتے دستہ نہیں دیکھتا ہے تمہیں پھوٹ گئی ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہی دے دے آگے سے دیکھ کے چلی ہو یہی کا ہو گئے نا لیکن میرے کھرشن کہتے ہیں یہی دے دے جس چرن سے میں نے کانٹا نکالا اسے میرے سر پہ رکھ دو میرا کلیاںڈ ہو جائے میرا بیڑا پہ رہا ہے بھگوان کا کلیاںڈ ہو جائے بپر چرن موہی بھگولات بکھیات بپروں کا چرن میرے ہردائے میں بستا ہے ایسا بھگوان کہتے ہیں بھگو جی نے چرن چن کا بھگو جی نے چرن کا پرار کیا لکشمی جی روٹ گئی آپ نے ہمارے پتی کو چرن کا پرار کیا ہے ہم آپ کے پاس برامنوں کے پاس لکشمی نہیں رہے گی آج بھی برامنوں کے پاس لکشمی نہیں ہوتی سب بہت کم رہتی ہے بہت کم برامن ہیں جو لکشمی کے پتی بنے رہتے ہیں لیکن بھگوان نے کہا تُو لکشمی برامنوں کے پاس نہیں رہے گی لیکن جو ہمارے نام کا آسر ہے برامنے لے لیں گے تُو ان کے چرنوں میں پڑی رہے گی ان کے چرنوں میں تجھے رہنا پڑے گی آپ کسی سادو ماتما کے پاس جاتے ہیں گرو جی کے پاس جاتے ہیں برامن کے پاس جاتے ہیں بتائیں لکشمی کہاں چڑھاتے ہو لکشنا چڑھاتے ہو کہاں چڑھاتے ہو بولی ہے نا بڑے مون بھرتے کلے کاسی تھی بھرتاج بتائیں کہاں چڑھاتے ہو تو کوئی دکان دار دکان کھولے اور صبح صبح اگرہ کھا جائے تو لکشمی کو کیسے کرتا ہے دیکھو تو لا جواب ہے یوں یوں لے کے وہ نوٹ چاہے وہ دسکی ہو چاہے وہ سوکھی ہو یوں نوٹ لے کے چاہے مہیا چاہے مہیا چپکالے جہا یہ تو ہماری مہیا ہے ہاں مہیا ہے بھئیہ کھا ہے مہیا کو کھسم کھا ہے مہیا یاد کر رہو مہیا ہے کھسم ہے نہ یاد کر رہو اگر مہیا کھسم کون ہے ناراین اگر ناراین کی یاد کر لے لکشمیر تیرے چاروں طرف گھومے گی رادے رادے بولنا پڑے گا ہائے ہائے جرا جوڑ سے بولنا پڑے گا اور جوڑ سے بولنا پڑے گا ویشوشانتی سیوہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے دوارا چلائے جا رہے سوشل میڈیا سے آپ سبھی بھی جڑیں یوٹیوب کے سبسکرائبر بننے کے لیے یوٹیوب میں ٹائپ کریں دیوکی نندن جی مہاراج فیس بک پر پوجی مہاراج جی کے ادکارک پیش کو لائک کرنے کے لیے دیوکی نندن تھاکر جی سرچ کریں ٹویٹر ور پوجی مہاراج جی کو ڈین انڈرسکور تھاکر انڈرسکور جی فالو کریں